ملون سلمان رشدی کو ڈراؤنے خواب ستانے لگے تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں شاتے میں رسول سلمان رشدی کو نیو یوک میں خود پر ہونے والے حملے کے بعد سے ڈراؤنے خواب ستانے لگے برطانوی میڈیا کو دیئے گا ایک انٹرویو میں ملون سلمان رشدی نے بتایا کہ وہ ابھی بھی اس واقعے کے اثرات سے نکل نہیں سکا جس میں اس کی ایک آنک کی بنائی چلی گئی تھی سلمان رشدی نے بتایا کہ وہ ایک اچھے تھیرپسٹ کی تلاش میں ہے کیونکہ وہ خود پر ہونے والے حملے کے بعد سے ڈراؤنے خوابوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے ملون سلمان رشدی نے کہا کہ وہ غیر یقینی کا شکار ہے کیا وہ دوبارہ کسی عوامی تقریب میں شرکت کر سکے گا یا نہیں خیال رہے کہ اگز دو ہزار بائس میں شاتے میں رسول سلمان رشدی پر امریکی ریاست نیو یورک کے علاقے شٹاکوہ میں چاکو سے حملہ کیا گیا تھا یہ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کرنے سٹیج پر آ رہا تھا پولس نے سلمان رشدی پر حملے کے الزام میں چوبیس سالہ شخص حادی مطر کو گرفتار کر لیا تھا جبکہ سلمان رشدی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا حادی مطر نے چاکو سے سلمان رشدی پر متعددوار کیے تھے جس کے سبب اس کی گردن میں گہرے زخم آئے اور وہ ایک آنکھ کی بنائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا اس کے علاوہ بازو کی نز کٹنے سے اس کا ایک ہاتھ بھی ناکارہ ہو گیا معلون سلمان رشدی کو توہینہ میں اس تصنیف کی وجہ سے اس سے قبل بھی قتل کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں اور انیس سو اٹھاسی میں اس معاملے پر برطانیہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے تھے پاکستان نے سلمان رشدی کی گستخانہ کتاب پر پابندی آیت کر دی تھی جبکہ ایران کے عیت اللہ خمینی نے انیس سو نواسی میں رشدی کو واجب القتل قرار دینے کا فتوہ دیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے لیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں